مسلم لگنون کے رہنماء خاجر ساد رفیق اور سلمان رفیق کی درخواست زمانت پر سمات لہور ہائی کوٹے خاجر ساد رفیق کی زمانت منظور کر لی عدالت نے نیب کو چوہبیس اکٹوبر تگی رفتاری سے روک دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عمر شاکر سے جی عمر شاکر آگاہ کیجئے گا اس سمات کے حوالے سے عمر شاکر سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو ایک بار پھر اپ ڈیٹ کرتے چلے خاجر ساد رفیق اور سلمان رفیق سے ریلیٹڈ کیس کی سمات ہوئی اور اس کیس میں خاجر ساد رفیق سلمان رفیق کی درخواست زمانت پر سمات کی گئی ہے ہائی کوٹ کی جانب سے لہور ہائی کوٹ نے خاجر ساد رفیق کی زمانت منظور کر لی ہے اور کچھ آرڈرز بھی جاری کر دی ہیں ان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ عدالت نے نیب کو چوہبیس اکٹوبر تک ان کو گرفتاری سے بھی روک دیا ہے عدالت کا خاجر ساد رفیق کو پانچ لاکھ کے مچل کے جمع کروانے کا حکم جاری کیا ہے خاجر ساد رفیق اور سلمان رفیق کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی اور اس سمات میں لہور ہائی کوٹ نے خاجر ساد رفیق کی زمانت منظور کر لی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عدالت نے نیب کو چوہبیس اکٹوبر تک گرفتاری سے روک بھی دیا ہے عدالت کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے عدالت کا خاجر ساد رفیق کو پانچ لاکھ کے مچل کے جمع کروانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہیں اس حوالے سے مزید افضلہ جانب کے پہ نمائندہ سے عمر شاکر سے عمر شاکر بتائیے گا اس فیصلے کے حوالے سے عجی لاہور ہائی کوٹ نے نیب کو خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو چوبیس اکٹوبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے عدالت نے دونوں بھائیوں کی زمانہ قبلت گرفتاری پر عبوری فیصلہ دیا ہے عدالت نے دونوں بھائیوں کو پانچ پانچ لاکھ رومے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہوئے نیب کو نوٹسز جاری کیے ہیں اور آئیتہ سماد پر نیب مقاب سے جواب ظلم کیا ہے لاہور ہائی کوٹ کے جسٹ علی باقر دشری کی سرزائی میں دو رفیقی پیچنے کیس کی سماد کی خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق عدالت کے روک روک پیش ہوئے خواجہ ساد رفیق کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ خواجہ برادران نے نیب میں ممکنہ گرفتاری کے خلاف تائر کی ہے تاہم پیلاکون سٹی ہاؤسنگ سوزائیٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور خدشہ ہے کہ نیب تحقیقات کے دوران دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا خواجہ ساد شکریہ عمر شاکیر آپ کا تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں